اسلام علیکم ہماری چکے آج بات ہو رہی تھی کہ میں نے ایسٹن لوگوں کو ویسٹن کتابیں جو ہیں وہ کیوں بند کر دی ریکومنٹ کرنا یہ بڑا ضروری ہے یہ جاننا کہ ہم ایسٹن جو لوگ ہیں ہماری جو سائیکالوجیکل وائرنگ ہے جو ہماری کوگنٹیو وائرنگ ہے وہ ایسٹن ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے زیادہ تر جو ویسٹن کتابیں ہیں جو ریلیشنشپ پر ہیں وہ آپ کو ایسے ریڈ فلیگز بتاتی ہیں جو ایسٹن ریڈ فلیگز نہیں ہیں وہ آپ کو ایسٹن کرتی ہیں کہ ریلیشنشپ کو فوراں بریک کریں توڑ دیں موو آؤٹ کریں وہ بیلیو کرتے ہیں ویسٹن جو لوگ ہیں وہ بیلیو کرتے ہیں ڈیورسز پر بریک اپس پر موو آن ہونے پر جو ایسٹن لوگ ہیں ان کی وائرنگ کاغنیٹیو وائرنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ ڈیورس پر ان کا ظاہرہ رجعان کم ہوتا ہے اور پھر ان کے لیے مشکل ہوتا ہے موو آن کرنا بریک اپ کرنا اب ہوتا کہہ جب آپ ایسٹن مائنڈ پر ویسٹن مشورہ لگاتے ہیں فلوسفی لگاتے ہیں وہ کتاب کی صورت میں ہو سکتی ہے وہ ویڈیو کی صورت میں ہو سکتی ہے وہ کوچ کی منٹور کی ریلیشنشپ ایکسپرٹ کی صورت میں ہو سکتی ہے تو یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ ویسٹن فلوسفی کو کوپی کر کے آگے آپ لوگوں کو مشورے دیتے ہیں اسی لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ مشورہ لینے سے پہلے اپنے جو مشورہ دینے والے کی فلوسفی کو بھی سمجھیں اگر مشورہ دینے والا ویسٹن فلوسفی رکھتا ہے یعنی اگر وہ ڈیوورس پر بلیو رکھتا ہے وہ ریلیشنشپ کو توڑنے پر بلیو کرتا ہے وہ کہتا ہے موو آن کر جائیں اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے ظلم کر رہا ہے اس کو وہیں چھوڑیں ریلیشنشپ کو نہ رکھیں ریڈ فلیگز آپ کو بتاتا ہے یہ ویسٹن ریڈ فلیگز جو ہیں وہ ایسٹن نہیں ہوتے بڑی تعداد میں جب لوگ پوری دنیا سے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ریڈ فلیگز میں کہتا ہوں یہ ویسٹن ریڈ فلیگز ہیں ایسٹن نہیں ہے ایسٹن فلوسفی کو سمجھنا بڑا ضروری ہے جب بھی آپ کسی شخص کی ریلیشنشپ ایڈوائز کو سن رہے ہوں اور وہ آپ کو یہ کہے کہ اسے چھوڑ دو تو اس شخص کی ویڈیو کو اسی وقت وہی پر روک دیں اسے پڑھنا وہی روک دیں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر جو ہے نا ٹاکسیسٹی پیدا ہوتی ہے آپ کو ریلیشنشپ رپیئر کرنا نہیں آتا ریکنسائل کرنا نہیں آتا زندگی کے اندر سمجھیں کہ ریلیشنشپ بڑا قیمتی ہوتا ہے کوئی شخص جب آپ کو ملتا ہے وہ ایسے نہیں مل جاتا قسمت سے ملتا ہے نصیب سے ملتا ہے نصیب والوں کو قسمت والوں اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ چونکہ ٹاکسک ہے تو دوسرا شخص بھی ٹاکسک ہوتا ہے ہمیں ٹاکسک کو ٹولریٹ کرنا بھی سیکھنا چاہیے کہ وہ بھی ٹاکسک ہے آپ کو پناہ نہیں پتا چل رہا تھا ہم بھی بڑے ٹاکسک ہوتے ہیں میں کئی دفعہ نوٹ کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی ٹاکسکی نظر نہیں آتی دوسرے شخص کی ٹاکسکی نظر آتی ہے ہمیں اپنے ریڈ فلیگز نظر نہیں آتے دوسرے شخص کے ریڈ فلیگز نظر آتے تو ہمیشہ میں لوگوں کو ریکومنڈ کرتا ہوں کہ کبھی بھی بریک اپس کی طرف نہ جائیں مووو آن کی طرف نہ جائیں کوشش کریں کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے ریلیشنشپ کو مینڈ کرنا اس کو ری بیلڈ کرنا اور ری کنسائل کرنا سیکھیں لوگ قتل کے بعد ہی کٹھے ہو جاتے ہیں جنہوں نے کٹھا ہونا تو آپ نے کوئی ریلیشنشپ میں قتل تو نہیں ہوا ہوتا آپ کو یہی سمجھ نہیں آ رہی بڑی تعداد میں لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں نے اسے چھوڑنا ہے تو میں کہتا ہوں دیکھیں چھوڑنے سے پہلے کوشش کر کے دیکھیں اور وہ کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں انہیں وہی چیز مل جاتی ہے تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو inability ہے ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہمیں relationship drive کرنا نہیں آ رہا ہوتا خود سوچیں اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو driving نہیں آتی اور بڑی قیمتی بڑی اچھی گاڑی ہم آپ کو دے دیتے ہیں تو کبھی آپ دائیں ماریں گے کبھی بائیں ماریں گے آپ accident کریں گے آپ یہ سمجھیں گے آپ کہیں گے نہیں گاڑی ٹھیک نہیں ہے گاڑی ٹھیک ہوگی آپ کو drive کرنا نہیں آتا اسی طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر relationship education نہیں ہے اگر آپ کو relationship چلانا آتا ہے دوسرے کو نہیں آتا تو سمجھیں کہ میں نے دوسرے شخص کے ساتھ کیسے چلنا ہے کہ اس کو سمجھ آجائے non-verbal طریقے سے بھی بہت سارے psychic ways بھی ہیں psychological ways بھی ہیں جس میں آپ دوسرے شخص کو educate کرتے ہیں دوسرے شخص کو mature کرتے ہیں بڑی تعداد میں کیا ہوتا ہے میں جب لوگوں کے ساتھ تعلق بناتا ہوں تو ان کو کچھ بھی نہیں آتا relationship کے اندر وہ میرے ساتھ grow کرتے ہیں اور پھر ہم ایک ایسے point پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم psychologically align کر رہے ہوتے ہیں اسی لئے میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ psychologically align نہیں کریں تو ایک آسان سا آل ہے کہ آپ اس پر cross لگا دیں جب آپ cross لگائیں گے کسی نئے شخص کے ساتھ investment کریں گے time اپنا invest کریں گے emotional investment کریں گے پھر آپ کو پتا چلے گا یہ وہی شخص ہے یہ بھی toxic نکلائے تو کیا آپ ساری عمر لوگ تبدیل کرتے رہیں گے خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی آتا ہے یا جن کے دل کو کوئی اچھا لگتا ہے ورنہ بہت سارے جو dark دل ہوتا انہیں تو کوئی دل اچھا ہی نہیں لگتا جو narcissist ہوتا ہے انہیں کہاں کوئی کسی کوئی اچھا لگتا ہے اسی لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اگر کوئی شخص آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کا جو اچھا لگنا ہے اس کو سمجھیں کہ یہ مجھے اگر اچھا لگ رہا ہے تو میں نے اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے اس کے ساتھ کیسے تعلق کو بنانا ہے نبانا ہے دیکھیں توڑنا چھوڑنا بھاگنا بلوگ کرنا یہ حل نہیں ہے بہت بڑی تعداد انہوں نے جمج نہیں آتی کہ وہ بلوگ کر دیتے ہیں communication کو بلوگ کر دیتے ہیں بات نہیں کرتے انہیں بات کرنا نہیں آتا ان کی communication skills اچھی نہیں ہوتی آپ نے یہ سب چیزیں سیکھنی ہیں سیکھنے سے سب کچھ آتا ہے اگر آپ سیکھتے نہیں ہیں تو پھر آپ اسی طرح سفر کرتے رہیں گے بڑی تعداد میں لوگ relationship میں سفر کیوں کرتے ہیں بہت بڑی تعداد ہے میرے پاس پچھلے دن میں ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے آکے بتایا کہ میری بیوی مجھے دو بچوں کے ساتھ چھوڑ کر چلی گئی ہے تو میں نے اس کا psychic analysis کیا جب psychic analysis ہوا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کے شادی سے پہلے بھی break ups ہوئے ہیں ان میں لڑکیاں آپ کو چھوڑ کر گئی ہیں وہ آپ نے مجھے نہیں بتایا جب میں ان سے history پوچھ رہا تھا انہیں کہا کہ نہیں میرا یہ خاص relationship یہی ہے اور اس کے علاوہ میرا کوئی relationship نہیں ہے تو relationship کو count کریں شادیاں تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایک شادی ٹوٹ گئی ہے break ups کتنے ہوئے وہ بھی count ہوں گے جب آپ کسی relationship expert کے پاس آتے ہیں relationship psychologist کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کی history چیک کرتا بہت بار ایسے بھی ہوتا ہے لوگوں کو education نہیں ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتی وہ جواب تو دے رہے ہوتے اپنی طرف سے وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوتے لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا وہ صحیح جواب نہیں دے رہے ہیں ایک اور بھی لڑکی تھی میں نے اسے منع کیا کہ آپ نے ابھی کیوں communicate نہیں کرنا اس میں ضرورت تھی psychic therapy کے اندر کیا بھی communicate نہ کریں تو وہ status پڑھ رہی تھی دوسرے شخص کے وٹس ایپ کے status پڑھ رہی تھی تو میں نے اس کو منع کیا کہ وہ کہنے لگے مجھے پتہ ہی نہیں ہے status پڑھنا بھی یا read کرنا open کرنا یہ بھی communication میں آتا ہے تو میں نے پھر سمجھایا کہ نہیں آپ کو سمجھنی کی ضرورت ہے یہ بھی communication میں آتا ہے آپ بات نہیں کریں لیکن اگر کسی کا status کھول کر دیکھتے ہیں تو یہ بھی اسی میں آتا ہے communication کے اندر آتا ہے your conveying message کہ میں تمہیں chase کر رہی ہوں اس آدمی کی طرف واپس آتے ہیں تو وہ آدمی کو میں نے جب کہا کہ آپ کو پہلے بھی لڑکیاں محبت میں چھوڑ کے بھاگی ہوئی ہیں گئی ہوئی ہیں تو وہ کہنے لگا ہاں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں خیر وہ denial stage پر مان نہیں رہا تھا لیکن اس نے یہ کہا کہ یہ آپ نے سچ کہا ہے جتنے break ups آپ نے psychic analysis میں نکالیں اتنے ہی میرے break ups ہوئے ہوئے ہیں تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ کو پہلے break up میں ہی ساری چیزوں کو منٹ کر لینا چاہیے تھا یہاں تک نہیں آنا چاہیے تھا کہ آپ کی شادی نہ ٹوٹے اگر آپ کے break ups ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کی شادی کے بھی chances ہیں کہ وہ ٹوٹ جائے گی تو وہ کہنے لگا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ کچھ ایسا کریں کہ پھر جو میری بیوی واپس آ جائے اور پھر ہم reconcile کر لیں اور ہماری زندگی شاندار گزرے تو میں یہ آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ matter یہ نہیں کرتا کہ کتنی divorces ہوئی ہیں میں یہ بھی count کرتا ہوں کہ آپ کے کتنے break ups ہوئے ہیں کہیں لوگ آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو question کریں آپ لوگوں کو kick out کریں تب بھی question کریں کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ rejection پر بڑا اچھا feel کرتے ہیں کہ میں نے block کیا میں نے reject کیا میں نے چھوڑا یہ اپنی ego کو feed کرنے سے آپ کو سکون نہیں ملتا خوشی نہیں ملتی relationship جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے وہ symmetrical نہیں ہوتا اس میں کئی دفعہ up and down آتے ہیں آپ نے up میں جہاں پہ high feel کر رہے ہوتے ہیں اچھا feel کر رہے ہوتے ہیں down میں آپ نے ساتھ دینا ہوتا ہے support کرنا ہوتا ہے دوسرے شخص کو سمجھنا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اب دیکھیں بہت بار ایسا جیسے میں married ہوں میری بیوی ہے کئی دفعہ اگر کوئی ایسی بات کر رہی ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کیوں کر رہی ہے اگر آپ ایک بار کسی کو choose کرتے ہیں تو stick رہیں stick رہنا سیکھیں اگر آپ بار بار لوگوں کو change کر رہے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ آپ اپنی cognitive wiring کو بھی چاہ کریں کہ کہاں پر مسئلہ آ رہا ہے western philosophy کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ کوشش کریں کہ western کتابیں اور یہ چیزیں جب آپ سنتے ہیں تو کہاں پر filter information اپنے اندر لے کر جائیں کیونکہ ہمیں filter کرنا نہیں آتا ہم جو سنتے ہیں وہ ہمارے ذہن کا حصہ بن جاتا ہے ہماری سوچ کا حصہ بن جاتا ہے پچھلے دنوں ایک امریکہ سے خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ کی سہلیاں آپ کو divorce کی طرف پش کر رہی ہیں اسی طرح سویڈین سے ایک لڑکی نے رابطہ کیا تو میں نے اسے کہا کہ آپ کی جو friends ہیں ان کی western philosophy ہے وہ آپ کو پش کر رہی ہیں break up کی طرف divorcees اور break up حال نہیں ہیں کبھی بھی کسی صورت میں بھی اپنی psychological wiring بھی سمجھنا ضروری ہے بہت سالے لوگ خود ہی دوسرے شخص کو kick out کرتے ہیں پھر خود ہی رو رہے ہوتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے آپ اس ساری جو relationship education کو سمجھیں بیٹھیں relationship psychologist کے ساتھ بات کریں سمجھیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں میں نے کہاں جانا ہے اگر آپ relationship رکھنا چاہتے ہیں تو رکھنے کے اصولوں پر عمل کریں اگر توڑنا چاہتے ہیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بغیر کچھ کیے بھی relationship ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ نہ کرے کسی کا relationship ٹوٹے کیونکہ relationship ٹوٹنے کے بعد جو اندر کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے جزاک اللہ و خیر کسیرہ